اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ کفات اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ہاتھ میں کڑا چھلہ یا کان میں بالی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو شریعت میں کیا حکم ہے اس کا دیکھیں جہاں تک انگوٹھی کی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انگوٹھی ہاتھ نہیں پہن سکتا ہے لیکن وہ سونے کی نہ ہو ہاں سونے کی نہ ہو انگوٹھی تو پہن سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ میں کڑا کان میں بالی یا اور چین یہ سب جو چل رہا ہے تو شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی غلط ہونے کی الگ الگ وجوہات ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشبع بن نساء کے قبیل سے آتی ہیں یعنی اس میں خواتین کی مشابہت اختیار کی آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو خواتین جیسا بنتے ہیں اور ان کا تشبع اختیار کرتے ہیں عورتوں پر بلانت ہے جو مردوں جیسا بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے ایک دوسری وجہ اس میں ہوتی ہے جو کچھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں مشرق ہوتے ہیں غیر مسلموں میں جو ہوتے ہیں سادو سندوگ ہوتے ہیں ان کی نکالی ہوتی ہے اس طرح کی وہ لوگ پہنتے ہیں انہوں مسلم کی قوطی ہوتی ہے دوسرے قوم کا کلچر جو ہے وہ اڈاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی من تشاب بہا بی قوم فوا منہم میں سے آ جائے گا کیونکہ یہ چیزیں تو باقادہ ان کے دین اور عقیدے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کان میں پہننا یہ ہے عورتوں سے تشب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آشکل جیسے مہم بیوگرہ میں تو ایک عجیب سا ٹرین چلا ہے کہ جو اجڑ اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پہنتے ہیں یعنی ایک اپنا یعنی یہ شریف لوگوں کا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے یہ سمجھئے ان کا ایک پہچان ہے کہ وہ اس طرح سے پہن کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم گنڈے ہیں ہم بدماش لوگ ہیں کئی طریقی چیزیں ہیں یعنی یہ جو پہن رہے ہیں اس پہناوے میں کئی برائی ہیں ایک تو عورتوں کا بھی تشبو ہے غیر اقوام کا تشبو ہے آباش لوگوں کی کاپی کی جا رہی ہے تو کئی برائیوں کا جامع ہے اس لئے مسلمان کو تو ان ساری چیزوں سے قطعی دور رہنا چاہیے اس کے لئے تو کوئی گنجائش نہیں ہے وہ آخر چیز ہے یا گھٹیو اگرہ پہن سکتا ہے اس کے علاوہ ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جزاک اللہ کھر شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ اس کے اندر کئی طرح کی خرابیاں ہیں ایک تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے اسی طریقے سے غیر قوموں کی نقالی اس کے اندر ہیں ان کی مطابق چلنا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھے لوگوں کی اور شریف لوگوں کی علامت نہیں ہے یہ اجڑ کسیم کے لوگ ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں جو ٹپوری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا پہناوہ ہے ان کی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک شریف انسان کو ایک اچھے اور سچے مسلمان کو اور خاص طور سے ایک نوجوان کو مسلم نوجوان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ان کا پہناوہ ان کا اڑھنا اور ان کی طرز زندگی جو ہے ایک مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے اور شریف لوگوں جیسی ہونی چاہیے ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ